بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم پری ویو کی بات کریں گے کہ ایک داپا ہنگ کو بناتے ہوئے آپ مختلف انداز سے اس کو ویو کر سکتے ہیں پری ویو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پرنٹ شاپ نے یا پرنٹر سے بھیجنے سے پہلے آپ اس کو دیکھنا چاہا رہے ہیں تو پرنٹ پری ویو کے مختلف آپشنز ہیں یہاں پہ میں ایف فور اگر پریس کرتا ہوں کی بول سے ایف فور تو یہ کیا ہوگا یہ سارا دکومنٹ جو ہے وہ پری ویو ہو جائے گا جتنے بھی اوبجیکٹ ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے ایف فور سے اسی طرح کچھ ویو کے اور بھی اپشن ہیں یہاں پہ ویو مینیو کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں فل سکرین پری ویو ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو سارے مینیوز اور ہر چیز چلی جائے گی اور دکومنٹ ہمیں پری ویو ہو جائے گا اس کو ہم بھی ختم کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے یا سکیپ کی پیس کریں گے آپ کی بول سے اس کے بعد سوئرکس یہاں پہ پری ویو موڈ کی کچھ اوپشنز بھی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکس کرتا چلوں پری ویو کی شارٹ کٹ کی ایف نائن ہے اور فل سکرین پری ویو کو ہم یہاں پہ ٹولز میں جا کے اس کی کچھ اور اوپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں ٹولز میں جا کے آپ نے اوپشن میں جانا ہے اور اس میں ڈسپلے تیار میں کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں فل سکرین پری ویو کی تین اوپشنز ہیں وہ کہہ رہا ہے view draft view کہ جب فل سکرین view ہو تو draft view نظر آئے show page border وہ یہ border show کرنے ہیں یا نہیں کرنے وہ یہاں سے آپ نے check لگا رہا ہے اور use enhanced view اگر آپ enhanced view میں فل سکرین کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اوپشن آپ نے select کرنی ہے تو یہ تھا student's full preview فل سکرین پری ویو اب ہم کچھ اور options discuss کرتے ہیں view کے اندر یہاں پہ view menu کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس preview selected only کی ایک option ہے اگر آپ کوئی ایک object کو preview کرنا چاہ رہے first کریں ہم یہ elephant جو ہے اس کو preview کرنا چاہ رہے تو ہم view کے اندر جائیں گے اور preview selected only تو صرف جو چیز select ہوئے ہوگی اس کا preview ہمیں دکھائی دے گا اب ایک سے زیادہ چیزوں کو آپ shift کے ساتھ click کریں گے تو یہ دونوں select ہو گئے ہیں اب اگر ہم نے ان کو selected only کریں گے preview تو صرف یہی object preview میں آئیں گے جو ہمیں یہاں پہ select کیے گئے ہوگے اب students ہم کچھ اور باتیں کرتے ہیں shift f4 کی اور ایک اور چیز ہمارے پاس جہاں پہ ہے shift f4 کے علاوہ page shorter view جب آپ اس کو click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ تین page تھے اس document کے اندر اور تینوں page یہاں پہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ہم ان تینوں pages کو کھٹھا بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح page shorter view اب اس کو آپ sort کر سکتے ہیں اس کو تردیب بدل سکتے ہیں یہاں سے drag کر کے آپ آگے پچھے pages کو move کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم double click کریں گے تو ہم اپنے document میں واپس آ جائیں گے abnormal view کے اندر تو یہ تھا students ہمارے پاس جو ہے وہ preview ہی ہوگر کہ آپ نے اپنے document کو preview کیسے کر رہا ہے اب shift f4 ہمارے پاس ایک shortcut کی ہے shift f4 اصل میں full page preview ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ کہیں zoom کیا ہوا ہے zoom آؤٹ کیا ہوا ہے تو جب آپ shift f4 پریس کریں گے تو پورا page جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے علاقہ students ہمارے پاس یہاں پہ view manager ہے control f2 اس کو ہم انشاءاللہ اگلے lecture میں ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم print preview کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے جاتے ہیں کہ آپ نے فائل کو پرنٹرویو دیکھنے سے پہلے اس کا preview دیکھنا ہے تو یہاں پہ print preview کی ایک option ہے فائل مانیوں کے اندر اس کو آپ کلک کریں گے جس ورنس اب یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہوا ہے print preview میں آگیا ہے آپ یہاں سے اس کو zoom بھی کر سکتے ہیں اور اس مختلف options ہیں اس کے اندر کو آپ use کر سکتے ہیں help fit to page top center top left آپ اس کو adjustment اس کی کر سکتے ہیں اور اس کی ملیئر میوز دیکھ سکتے ہیں ملی میٹر میں انچیز میں یہ آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں یہاں پہ click tool ہے imposition layout tool ہے اس کی پاس marks placement tool ہے اس کی zone tool ہے جس کی مجھ سے آپ zone کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ presets ہیں print styles کے وہ بھی آپ یہاں پہ import کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہاں یہاں سے browse کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک button بنا ہوا ہے print options کا اس کو آپ click کریں گے تو آپ print print لگا ہوا ہے اس کے options آ جائیں گی اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک button بنا ہوا ہے full screen کا یہاں سے بھی آپ full screen کر سکتے ہیں color saturation separation ہے اس میں اس option کو آپ use کر سکتے ہیں color separation کے لئے اور اسی طرح swings یہاں پہ ہمارے پاس mirror کی option ہے وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس close print preview جس کو click کریں گے تو آپ پہ پہل preview جو ہے close ہو جائے گا